پریٹش پیٹرولیم دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ تیل کی تباہی کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش میں لگی ہوئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ تیل لیگ کیسے ہوا؟ کون ہے تیل سے مچی اس تباہی کا ذمہ دار؟ کس کی لاپرواہی سے جھیلنی پڑ رہی ہے دنیا بھر کے لوگوں کو مصیبتیں؟ کون ہے اس تباہی کا گنہکار؟ کیوں پھیلا سمندر کے اندر زہر؟ کیسے ہوا تیل کی کھان میں لیکیٹ؟ کہاں ہوئی تیل کمپنی سے چوب؟ آج دنیا سہمی ہوئی ہے آج امریکہ ڈرہا ہوا ہے سمندر میں زہر پھیل چکا ہے لیکن تیل سے مچی اس تباہی کا کون ذمہ دار ہے؟ میسیکو کھاڑی میں سمندر کی کوک میں بنی تیل کی کھان کو بریٹش انرجی کی تکش کمپنی بریٹش پیٹرولیم یعنی بی پی نے لیز پر لیا تھا لیکن تیل کی لیکنس سے نہ صرف کرونوں کا نقصان ہو رہا ہے بلکہ یہ رساو بی پی کے جی کا جنجال بھی بن گیا ہے بی پی نے پوری ذمہ داری لی ہے کہ وہ سمندر کے اندر پھیلے تیل یعنی زہر کو ساف کرائے گی بریٹش پیٹرولیم تیل کی تباہی کو روکنے کے لیے پرمانو طاقت کے علاوہ بھی کئی اور انتظام کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ جیسے تیسے تیل کا رساو رک جائے اور سب سے بڑی آبدہ سے نجات مل سکے بی پی نے لوسیانا میں 113 ٹن کا لوہے کا ایک باکس بنایا ہے جس سے تیل کو ٹرانسپورٹ کر یہاں اکھٹا کیا جا سکے اور یہ صرف روبوٹ کے ذریعے ہی سمبھاؤ ہے کیونکہ جو بھی تیل کی کھان کے پاس جائے گا وہ زندہ نہیں پچھ سکتا سمندر کے اندر تیل ڈھونے کے لیے کافی تعداد میں پانی کے جہاز لگائے گئے ہیں کمپنی کو یقین ہے کہ اس سے 85% تیل وہاں سے ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک لمبی پرکریہ ہے جس میں قریب 90 دن تک لگ سکتے ہیں اب سنکٹ یہ ہے کہ تیل بڑی تباہی کے روپ میں سامنے آ سکتا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ تیل کی کھان سے رساؤ کیوں ہوا دنیا بھر کے ویکیانک انجینئر اور یونیورسٹیس اس بات کا پتہ لگانے میں تیزی سے لگی ہوئی ہیں بریٹش پیٹرولیم بھی لیکیج کی بات کو مان رہا ہے لیکن یہ لیکیج کیسے ہوا اس کا خلاصہ ابھی تک نہیں ہوا ہے لیکن سب سے اہم یہی ہے کہ فیلحال کسی طرح تیل کے رساؤ کو روکا جائے تاکہ سمندر میں تیزی سے کھل رہے زہر پر کابو پایا جا سکے آج تک بیورو تیل کے رساؤ سے مچ رہی دنیا بھر کی تباہی پر یہ تھی ہماری خاص پیشکر موسیقہ